اسلام علیکم ایوڈیوان تو اس ویڈیو کو اپنے گھر کی بچیوں اور بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا خاص کر وہ بچیاں جو سکول آفیسلز کالیجز وغیرہ جاتی ہیں اور بچے جو کہ جاتے ہیں صرف لڑکیوں کو ہی ہدایت کی ضرورت ہے یا ان کو ہی پروٹیکشن کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہمارے لڑکوں کو بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے اور انہیں بھی جو ہے وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب شرم اور حیوالی بات نہیں رہی اب باری ہے اویرنیس کی تو جتنا زیادہ ہمارے بچے اور بچیاں اویر رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے اچھی بات ہے اچھائی ہے تو ہماری بچیوں کو حالات سے باخبر رکھیں اور اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شرک کیجئے گا تاکہ وہ ہوشیار رہیں اور سترک رہیں تو دیکھئے پارک میں بیٹے ہیں مسلمان لڑکا اور ہندو عورت کے ساتھ مطلب ان بے شرموں کو ذرا شرم ہے یا نہیں ہے جانتے ہیں کہ کس طرح کا ابھی بھارت کا ماحول چل رہا ہے ہمارے انڈیا کا ماحول کس طر بھارت سے چل رہا ہے وہ بھوٹی نوچنے والے جو بھیڑی ہیں نا وہ تاک میں بیٹے رہتے ہیں ایسے سیچویشن کا کی کوئی ملے اور بس بھوٹیاں نوچنی کے لیے دوڑی اور ان جیسے لوگ جو ہے نا یہ بائی صاحب ان جیسے لوگ فراہم کر دیتے ہیں ان بھیڑیوں کو بھوٹیاں نوچنے کے لیے تو جناب جو بیٹے آشقی کر رہے تھے میدہ وہ گارڈن میں پارک میں تو وہاں پر آ جاتے ہیں سو کال دھرم کے رکشک دھرم کے رکھوالے مط گروپ میں ہے نا سور کے گروپ میں بنا کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد لب جہاد کا جو ہے اس پر الزام لگا کر اس مسلمان آدمی پر لب جہاد کا الزام لگا کر اس کو اچھے سے چلم چلی کر کے پیل دیتے ہیں یعنی کہ سمجھی گئے ہوں گے کہ اچھی طرح موقع محل دیکھ کر اکیلا اس آدمی کو دیکھ کر اس مسلمان آدمی کو اچھی طرح سے رگید دیا جاتا ہے اور تم لوگ ہو ہی اسی لائے تم لوگ ہو ہی اسی لائے تم لوگوں کو اپنے دھرم میں جو ہیں وہ لڑکیاں ملتی نہیں ہیں یہاں پر آتے وہ مو مارنے جبکہ پتہ ہے کہ حالات کتنے حراب چل رہے ہیں نہ تم کو اپنی فکر ہے نہ تمہارے اپنے تم کو تم جیسے لوگوں کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے کیونکہ تم لوگ یہ جو کرتے ہو نا صرف تم لوگ نہیں جیلتے تمہارا گھر والا بھی جیلتا ہے لیکن شرم اور حیات و دھوکر کے پی کر کے بیٹ گئے ہو تو تم لوگوں کے جو پٹائی ہوتی ہے نا پنچائیتی پٹائی یہ سور کا جن جو پٹتے ہیں نا وہ صحیح کرتے ہیں میرے حساب سے صحیح کرتے ہیں تم لوگ ہو کاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کر چکی اور باقی جو اس سور کے جھنڈ میں جو شامل تھے اور بھی باقی سارے سور انہوں کی تلاش پولیس جاری ہے پولیس کر رہی ہے ملے گی تو پکڑے جائیں گے خیر بہت سنگت سماج کے ہیں کچھ نہیں ہونے والا اس چیز کی بھی گیرنٹی ہے کچھ دن میں آرام سے چھوڑ دیا جائے گا پھر یہ لوگ بہار آئیں گے اور اس کے بعد مال آئیں اور مٹھائیں اور آشیروات چلیں گے اور اس کے بعد آتے ہیں جیسے کہ ہمارے معاشرے کے لڑک بے شرم بے آیا دین سے اور دنیا سے بلکل پوری طرح سے بے خبر اپنا جو ہیں اپنی گندگی پھیلا رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ہمارے اس میں جو ہیں لڑکیاں بھی لڑکیاں بھی کچھ کم نہیں ہیں دین دنیا سے پوری طرح سے بے خبر پرے کوئی لینا دینا نہیں صرف اور صرف ان کو اپنی عیاشی دیکھ رہی ہے اور اپنی عیاشی کے چکر میں یہ لوگ جو ہیں اپنے گھر والوں کا جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو ہمارے درم میں کچھ سب کی بات نہیں بول رہی ہوں کچھ کچھ ایسے ہیں بے شرم لڑکی بھی لڑکیاں بھی نہ اپنے مطلب دین سے مطلب نہ دھرم سے مطلب نہ کسی چیز سے مطلب دین دنیا سے پرے اپنی عیاشی اور موج مستی میں مگل تو آپ یہ جو جس کی پک ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کا نام ہے سنا پروین تو یہ ماملہ ہے جھارکھن کا اپنا پریوار دھرم ذات سب کی دیوار کو لانکر توڑ کر یہ جو سنا پروین جو تھی جو صرف چوبیس سال کی ایک بچی یہ رہ رہنے لگی تھی ایک ادھیر عمر د دو بچے کے باپ کے ساتھ جس کی عمر ہے 43 years اور نام ہے راجیف کمار اس کے ساتھ یہ رہنے لگی اب اس بڑھے نے اس مسلم بچی کو پھنسایا کیسے ایک جگہ ایک ہی سیکٹر میں یہ دونوں کام کرتے تھے آفس میں اور اس بڑھے نے اس بچی کو ورگل آیا برین واش کیا جھانسے بازی دی لالج دیا اور یہ بچی اس بڑھے کے جھانسے میں آگئی اور اس بڑھے کے ساتھ رہنے لگی اس بڑھے نے بچی کو اچھی طرح سے استعمال کر لیا جب اس کا دل بھر گیا تو اس بچی کو مار ڈالا اور اس کی لاش کسی اسپتال میں پڑی ملی بیسے ہتیا کا مقدمہ جو ہے وہ درش کیا جا چکا ہے اف آی آر ہو چکی ہے لیکن یہ سب جو اف آی آر اور مقدمہ بغیرہ جو سارے ہیں نا یہ صرف چونچلے ہیں چونچلے ہیں اب کیوں یہ اپرادی اور یہ جو قاتل یہ جو ہے نا یہ بہو سنکھیت سماج کا ہے سب سے بڑی بات بہو سنکھیت سماج کا ہے تو اس لیے یہ کیس فائیار وغیرہ وغیرہ یہ صرف بیلانے اور پسلانے کی باتیں تاکہ جو معاملہ ہے وہ در جائے دبانے کے لیے اس کے لاؤں اور کچھ نہیں صرف چونچلے بازی ہے کیونکہ وہ اپرادی قاتل بہو سنکھیت سماج سے تعلق ہوتا ہے ویسے لڑکی کے گھر والوں نے بھگوہ لف ٹریک کا آروپ لگایا ہے اس آدمی پر بڑے پر ادیر عمر تیتالیس سال کے دو بچے کے باپ پر بھگوہ لف ٹریک کا آروپ لگایا ہے لیکن اب یہ سب آروپ وغیرہ لگا کر اور کیس وغیرہ کر کے کیا فائدہ تمہارے گھر کی جو بچی تھی وہ تو چلی گئی ہے نا اس کی جانے کی عمر تھی اگر یہی کام پہلے کر رہے ہوتے تاقید کر رہے ہوتے نظر رکھ رہے ہوتے تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی بچی نے دو چار کلاس پڑھ لیا اس کے بعد کہیں نوکری مل جاتی ہے دو چار پیسے کیا اور ماں باپ خوش کیا رہے میری بچی کما رہی ہے پیروں پر کھڑی ہے اس لیے وہ جو چاہے وہ کرے کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے کب آفس کے ٹائم ہے کونسی آفس ہے کچھ جانا نہیں کچھ نہیں فخر سے اپنے رشتداروں میں لندرانی کرنے رکھتا ہے میری بچی ایسا ویسا تو یہ حال ہے تو اگر دھیان پہلے سے رکھتے نا تو یہ بچی کے ساتھ جو ہے اس کی نوبت ہی نہیں آتی مطلب یہ میں نے دو کیسے دکھایا ہے اس کا مطلب یہ لیکل رہا ہے کہ اگر مسلم لڑکا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ پکڑا جائے تو لڑکے کو پیٹ پارٹ کر برابر کر دو اور اگر کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکی کے ساتھ انوالو ہو جائے افیار ہو جائے یا ساتھ میں کچھ لب لپاتے چل رہے ہوں تو اس مسلم لڑکی کو جو ہے مار کر کٹ کر کہیں ندی نالے میں پھیک دیا جائے مطلب ہر حارت میں مارنا اور پیٹنا اور کٹنا مسلمان کو ہی ہے لڑکا اگر مسلمان ہے تو اس کو اچھے سے مار پیٹ مار مار کر اس کو ادمرا کر کے مار ڈالو جلا دو زندہ اور اگر لڑکی ہے تو اس کو پریگنٹ کر دو اس کی زندگی برواد کر دو اس کو چھوڑ ڈالو یا پھر زبردستی اگر کچھ کرے تو پھر جو ہے اس کا اگلا دبا کر اس کے حتیہ کر دو کسی نالے میں اس کو پھیک دو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے نا تو بس اور کچھ نہیں بولنا یہ ہمارے معاشرے کے لڑکی اور لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ نیو انڈیا کا حال بہت ہی برا ہے کس طرح سے آپ کو پھنسایا جائے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اور کئی ویڈیو اس پر میں لانے والی ہوں ضرور شیئر کیجئے ضرور اپنے گھر کی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ awareness رہے ضرور شیئر کیجئے زیادہ کچھ اور بولنا نہیں ہے take good care of your sisters and daughters and sons and brother take good care of yourself جائن اللہ حافظ